اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے خصوصا جو نوجوان طبقہ ہے ان کی لئے یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ پورا دن ہفتہ مہینہ مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ٹینشن ختم نہیں ہوتی ہر وقت پریشانی رہتی ہے ہر وقت ذہن پہ جو ہے وہ بوجھ سوار رہتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور ہم ان ٹینشنوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں میں ساتھ ساتھ میں کچھ تھوڑا سا کام بھی لائیو کا کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو محسوس نہیں کرنا بارالاج کے موضوع پہ ہم بات اسی موضوع سے کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دن گزر رہے ہیں ہر دن جو ہے ہم ٹینشن میں گزار رہے ہیں اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ بساوقات جی یہ چاہتا ہے کہ کسی ویرانے میں چلا جاؤں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں پہ میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو مجھے کوئی چھڑنے والا نہ ہو اور الگ تلگ بیٹھ کے وہاں پہ صحیح ٹیٹ کر کے رو لوں یہ ہماری کیفیت بھی ہوتی ہے لیکن ان تمام ہماری کیفیت کی وجہ کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایسے ٹینشن میں کیوں پڑ جاتے ہیں ہم ان کی وجوہات کی طرف غور نہیں کرتے ہیں ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو آج کیس لائیو سیشن میں میں آپ کے ساتھ ان تمام چیزوں کے وجوہات پہ کچھ تھوڑی سی بات کروں گا جو میرے ذہن میں ہیں جو میں سمجھتا ہوں تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یقیناً اس سے مجھے بھی فیدہ ہوگا آپ کو بھی فیدہ ہوگا جو بھائی سن رہے ہیں مجھے پہلے وہ یہ بتا دیں کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے کمنٹ میں کوئی بھائی بتا دے کہ اس وقت جو میں بول رہا ہوں کیا میری آواز بالکل کلیئر ہے یا اس کلیئر نہیں ہے اگر مجھے بتا دیں گے تو میں آگے چلوں گا ایسا نہ ہو پساوقات لائیو سیشن میں میں بات کر رہا ہوتا ہوں اور کئی منٹ تک کی میں بات کر جاتا ہوں لیکن آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ میری تو آواز ہی ٹھیک نہیں جا رہی تھی تو کمنٹ میں کوئی بھائی بتا دیں چلو کوئی بھائی سننے آ جائے اور کوئی سن رہا ہو اور کمنٹ کرنا بھی اس کو آتا ہو تو وہ ضرور کمنٹ کرے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں بات آگے جاری رکھ سکوں جی تو ہماری زندگی میں پریشانیاں اور بے سکونی اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہمارا سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم دن بہ دن دین سے دور ہو رہے ہیں دین سے جتنے ہم دور ہو رہے ہیں اتنے ہم بے سکون ہوتے چرے جا رہے ہیں میں ساتھ میں آر ڈیو کو سن لوں جی کلیر ہے تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کے معاملے میں بہت کمزور ہیں دیکھیں ہماری دن کی ابتداء کب سے ہوتی ہے صبح سے ہوتی ہے نا اب جو آدمی صبح کی نماز کے وقت سویا ہوا ہے وہ چاہے میں ہوں یا پھر کوئی اور ہے ہمارے معاشرے کا فرد جو بھی ہے وہ ہمارا مامو ہے وہ ہمارا والد ہے وہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد ہے وہ اس وقت پہ سویا ہوا ہے اور فجر کو نہیں اٹھا اور وہ جا کے اٹھ رہا ہے آٹھ بجے دس بجے اور اس وقت سے اپنے دن کی ابتداء کر رہا ہے تو آپ خود بتائیں کہ کیا اس کا دن اچھا گزرے گا جس کی دن کی ابتدائی غلط ہوئی ہے یقیناً وہ ٹینشن میں گزرے گا آپ نے ایک اور چیز بہت جو ہے وہ کاؤنٹ کی ہوگی اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کا آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ اب جو ہے نا ہم بہت زیادہ کمارے ہوتے ہیں ہماری تنخواہ اچھی ہوتی ہے لیکن مہینے کی اینڈ پہ وہ لوگ جن کی تنخواہیں جو ہے وہ پچاس ہزار سے اوپر ہیں وہ ایک لاکھ تک منتلی کمارے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی فیننشلی اور مالی اعتبار سے جو ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے کوئی مانگے بھی صحیح تو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے ایک اور مجھے اسی بات سے یاد آیا چند دن پہلی ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا اور اس کی سیلڈی مجھے معلوم ہے کہ وہ منتلی تقریباً ون لاک یعنی ایک لاک کے قریب وہ منتلی کماتا ہے لیکن ایک لڑکے نے اس سے مانگ لی ہے کہ یار مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے چاہیے تو اس نے یہی کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مہینے کا اینڈ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اینڈ پہ آدمی کے پاس نہیں ہوتے صحیح ہے تو یہ ہماری حالت ہے کہ اچھا کمانے کے باوجود بھی ہماری انکم میں ہمارے پیسوں میں ہماری تنخواہ میں جو ہم کمارے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دن کی ابتداء غلط کرتے ہیں وہ تو وہ ایک کیٹیگری وہ تو بالکل ہی الگ ہے نا کہ جو پانچ وقت نمازی نہیں پڑتے وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے صحیح ہے وہ ان کے تو تقریبا نہیں معاملات بگڑی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں لیکن جو میں فیننشل اور مالی دوبارہ سے جو بات کر رہا ہوں کہ ہم اکثر پریشانی میں ہوتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ پہلی وجہ یہی ہے بے توجہ ہی ہے دیکھیں حدیث میں آتا ہے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز درست ہو گئی جو آدمی نماز اپنی درست کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کے باقی کاموں کو درست کر دیں گے یعنی یہ مین پوائنٹ ہے اگر اس پوائنٹ یہ پوائنٹ کسی آدمی کا ٹھیک ہو گیا تو آگے تمام کام ٹھیک ہو جائے گے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی سن رہے ہیں وہ اس کو شیئر بھی کرتے چلے جائیں تاکہ اور ہمارے ساتھ بھائی جڑ جائیں اور جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ان تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے تو ایک ہماری مین وجہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کے معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جو ہماری تمام آمال پہ ہمارے گھر پہ ہمارے کاروبار پہ ہمارے ہر معاملے پہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے تو پہلی چیز جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نمازوں کو بہتر کریں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ بساوقت ہم پانچ وقت نمازی ہوتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن خرابی یہاں سے آ جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ہمارا جو نمازوں کا نور ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے مجھے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس مثال سے آپ جانا اس کو سمجھیں کہ ایک آدمی نے ایک تعلاب بنایا اور اس تعلاب میں ایک طرف سے نالی کا پانی جا رہا ہے اور ایک طرف سے وہ دودھ کی نالی جا رہی اور ایک در سے ایک طرف سے گندے پانی کی نالی اس میں آ رہی ایک تعلاب میں تو اس میں کیا جمع ہوگا ظاہر ہے کہ جو دودھ اگرچہ ایک پاک چیز ہے ایک بہترین قسم کی چیز ہے لیکن وہ ایک گندی چیز سے جب وہ مکس ہو رہا ہے نا تو وہ اپنی کوالٹی بھی اور اپنی اپنا میار بھی خراب کر رہا ہے اور بالکل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور وہ گندگی اس پہ جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے عامال کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم میں جو ہے نیکی اب کم ہے صرف نماز پڑھتے ہیں جبکہ گناہ زیادہ ہے جہاں ہم جوب کرتے ہیں وہاں پہ بھی سارا دن ہم نے گانے سننے ہوتے ہیں اور جس مارکیٹ میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ یہی صورتحال ہے کہ سارا دن گالییں ہی چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایسی ہی جو ہے روزباللہ ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزوں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ نیکی والا ماحول کم ہوتا ہے جس کا نقصان ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو ہمارے نیک آمال ہیں ان پہ ہمارے بد آمال آمالِ بد جسے کہتے ہیں وہ غالبہ جاتے ہیں اور ہم ہمیں وہ کمزور کر دیتے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اپنی پانچ وقت نماز کو بہتر کر لے تو اگر وہ جو ہے پورا وہ اس کے اور گناہ ہیں نماز پڑھ رہا ہے پانچ وقت لیکن اس سے اور بھی گناہ ہوتے ہیں تو یہ نماز جو ہے اس کے دوسرے گناہوں کو بھی جو ہے ڈیلیٹ کر دے گا ختم کر دے گا فارمیٹ کر دے گا وہ ایستہ ایستہ اس کے دوسرے گناہ اسے چھڑوا دے گا بشرتے کہ وہ پانچ وقت اپنی نماز قائم رکھے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیز بتائی کہ گناہوں کو دور کرنا ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کیلئے مشکل بنے گی بساوقات آدمی ایسے ایسے گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے انسان سے تمام کام چھڑوا دیتا ہے ایک اور نکتہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نمازیں پتا ہے کیسی چھوٹتی ہیں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں شیطان کہہ دیتا ہے کہ نفل چھوڑ دے نفل کون سا لازمی چیز ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو نقصان ہو جائے گا میں پڑھ لو تو سواب ہے نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے ہم چھوڑ دیتے صحیح ہے پھر کیا ہوتا ہے اب جب نفل چھوڑتے ہیں تو پھر کچھ عرصے تک اب نفل چھوڑتے 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 اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر معاملہ آتا ہے کہ ہم شیطان اب کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہیں سنتوں کو بھی چھوڑ دو پڑھو گے تو سواب ہے نہیں پڑھو گے تو کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے فرض تو ہیں نہیں تو چھوڑ دو تو پھر چلتے چلتے یہ بھی ہم پر ٹائم آ جاتا ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں اور پھر ایک تسلسل سے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں صحیح ہے اچھا جب یہاں تک ہمیں شیطان لے آتا ہے کہ ہمیں نفل اور سنتوں سے غافل کر دیتا ہے تو پھر اب وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے کہ ہمیں لے کے جاتا ہے فرض کی طرف اور تھوڑا سا چھوٹی سی ہماری مصروفیت ہوگی چھوٹا سا معاملہ ہوگا اور اس میں ہمیں وہ کہہ دے گا کہ بھی چھوڑ دو کسی اور ٹائم میں پڑھ لینا شریعت میں تو بہت وسط ہے اور ہم وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کیا ٹینشن میں پڑھ جاتے ہیں صحیح ہے تو اس کو بہتر کریں اگلا پوائنٹ جو ہماری بے سکونی کا ہے وہ ہے سوشل میڈیا اب ایک نوجوان کا جب صبح اٹھ رہا ہے اور اٹھتی ہی اس کے سامنے کیا ہے موبیل ہے موبیل کو اپن کیا سکرین دیکھئے اور وارڈس اپ کو دیکھ رہا ہے وہ فیس بک کی نوٹیفیکیشنز کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے میسیجز کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے انسٹاگرام کو دیکھ رہا ہے وہ فلاں 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 کو دیکھ رہا ہے تو صبح اٹھتی ہی جب آپ کی دن کی ابتداء بجائے اللہ میں انیہ عوضو بکرمیل خبصے والخبائض یہ نہیں یہ دعا ہے شاید میں بھول رہا ہوں تو دعاوں کی بجائے ہم جو ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعد اما اماتنا وائلی نشہری ہے اٹھنے کی دعا تو ہم بجائے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھنے کے ہماری نظر ڈائریکٹ جاتی ہے موبیل پہ نوٹیفیکیشنز پہ ہماری وارڈس اپ پہ ہمارے فیس بک پہ ہمارے انسٹاگرام پہ تو جس بندے کی ابتدائیے ہی سے اور ہی ہے تو وہ سارا دن پھر اس کو تھرہ تھرہ کی نوٹیفیکیشن ہی آئیں گی پھر ٹھیک ہے اس کی زندگی میں پھر وہ سکون والی چیز کیفیت نہیں ہوگی پھر صبح اٹھ کے آدمی پہرے دعا پڑھتا ہے پھر جو ہے وقت ملے تو نماز سے پہرے تلاوت کر لے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد تلاوت کر لے اپنے دن کی ابتداء یہاں سے شروع کریں تو ہم ہماری اٹھتی ہی ہماری ابتداء جو ہے موبیل سے ہوتی اور پھر دن کے بارہ گھنٹے کہلو یا پھر بیس گھنٹے کہلو تو بیس گھنٹے میں ہمارے دس گھنٹے موبیل پہ گزرتے بس فیس بک پہ کسی کو کمنٹ کرنا ہے کسی کے پوسٹے شیئر کرنی اور کسی کے ذاتھ جو ہے وہ مو ماری کر کے بس سیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ جو لائف ہے نا ہم نے یہ چیزیں جو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا ہے ایسی کے جو بے مقصد ہیں جہاں پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں کوئی اس سے نہ ہماری دینی مقصد ہے نہ کوئی دنیاوی اس سے فیدہ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہماری بسکونی کا سبب بن رہی ہیں اب جب فیس بک پہ ایک پوسٹ کرتے ہیں تو جب آدمی کو حیزہ لگ جاتا ہے نا فیس بک کا ٹھیک ہے حیزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوسٹ کی اور اسے بار بار دیکھ رہا ہے کس نے کمنٹ کیا ہے کس نے لائک کیا ہے کس نے کیا 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 تو اس سے انسان کو وہ سوشل میڈیا کا حیزہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے بہت زیادہ خرابی کی طرف جاتا ہے تو ایک تو اس کو ہم تھوڑا سا فوکس کریں اور اپنے موبیل میں جو ہے وہ ہم ریمینڈر لگا لیں اس کو اس تنداز سے دیکھیں کہ ہم ہمارا موبیل یہ فیس بک میں بھی اب آگیا ہے فیس بک کمپنی کی طرح سے اپلیکیشن میں ایڈ ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن کے اتنے وقت جوا ہے آپ اپنا فیس بک یوز کریں اور اس کے بعد آپ کا فیس بک آپ کو ریمینڈر دے دے آپ کو میسج دے دے کہ بھئی آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں دن کے اتنے وقت چاہے اتنی منٹ یوز کروں گا تو پھر آپ کو وہ میسج دے دے گا آپ اس وقت اس کو فیس بک کو بند کر دیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے ٹیمر لگا لیں اور جب وہ ٹیم پورا ہو جائے تو اپنے فیس بک کو آپ چھوڑ دیں لیکن اگر ہم اس چیز کو نہیں دور کریں گے تو ہمیں ایسی لط پڑ جائے گی ایسی لط پڑ جائے گی کہ پھر آپ اس لط سے جان چڑھانا آپ کیلئے مشکل ہو جائے گا صحیح ہے تو بیسکلی یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بے سکونی کا سبب بن رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نمازوں میں ہماری کمزوری ہے مجھ سمیت جو بھی بھائی جو نمازوں میں کمزوری کرتا ہے اور کسی بھی وجہ سے کمزوری ہو جاتے ہیں نہیں کرنی چاہیے اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ صرف کریں فضول وقت برباد کرنے سے بچیں کہ جہاں پہ وقت صرف کرنے کا نہیں ہے ہم وہیں پہ صرف کر رہے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ سکون سے چلنے لگے گی بے سکونی اور ٹینشن واری چیزوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما دے گا تو امید ہے میری یہ ٹوٹی پوٹی گفتگو اور یہ جو میں آپ کے ساتھ باتیں کر چکا ہوں یہ آپ کے لئے کسی نہ کسی درجہ فیدہ مند ہوگی اور آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے امید ہے فیدہ حاصل ہوا ہوگا تو ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور لائیو سیشن کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اسلام